راہل گاندی جی میرے نیتا کانگریس پارٹی کے برسک نیتا گن مکہ منتری ہر پردیش کے کانگریس کے مکہ منتری مہودہ ہے اے آئی سی سی کے مہا سچیو اور سچیو مہودہ ہے یہاں ہوں پستت سارے نیتا گن میری بہنوں اور بھائیوں اور خاص طور سے اتر پردیش کی ہر ودھان سبا اور زلے سے یہاں ہوں پستت میرے کارکر تاگن کو آج دلی میں بہت بہت سواغت میرے پیچھے بڑے بڑے اکثروں میں آپ کو دکھنا ہے بھارت بچاؤ ریلی آپ سب ہر شہر سے ہر زلے سے دیش کے کونے کونے سے یہاں اس مقصد سے یہاں آئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے یہ دیش یہ ہمارا دیش کیا ہے اور ہم کن طاقتوں سے کن شکتیوں سے اس دیش کو بچانا چاہتے ہیں سوال اٹھتا ہے ہمارا یہ دیش ہے کیا یہ دیش ایک انوکھے سوطنترٹہ سنگرام سے اُبرا ایک ایسے اندھولن سے اُبرا جس نے اہنسہ اور فریم کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے سامراج کو شکست دیا یہ دیش فریم کا دیش ہے اہنسہ کا دیش ہے بھائی چارے کا دیش ہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی عادت ہے یہ دیش ایک لڑکی کے دل میں سکشم بننے کی اکانکشا ہے یہ دیش ایک نوجوان کی آنکھوں میں پل رہا مضبوط بھوشش کا سپنا ہے دیش ایک کسان کے لہلہاتے کھیت ہے دیش فیکٹری میں کام کر رہے مزدور کی کڑی محنت ہے دیش ایک فوجی کے دل میں ماتر بھومی کے لیے جان دینے کی اچھا ہے دیش اچھائی سچائی اور وکاس کا سپنا ہے دیش اور اس سپنے کو دیکھنے کا حق اس کا ادھکار ہر ناغرک کو دینے کا دینے والا سمویدان ہے یہ دیش ہر ہندوستانی کو سمانتا سوطنترتا اور سوابیمان دینے والا لوگ تنتر لوگ تنتر کی شکتی دینے والا ہے یہ دیش ہمیں اس دیش کو بچانا ہے کیونکہ آج اس بھارت میں ایک ایسی سرکار اور وچاردھارہ کا سایا چھایا ہے جس کے ذریعے نہ سمانتا کا ادھکار بچا ہے نہ ایک سوطنتر اور سوابیمانی بھوش کا کچھ سالوں پہلے ہماری دیش کی ارتھویابستہ ایسی گتی سے بر رہی تھی کہ دنیا ہمارے طرف دیکھنے لگی یہ کہا جاتا تھا کہ چین کی طرح ہندوستان کی ارتھویابستہ بھی اتنی تیزی گتی سے بر رہی ہے کہ بھارت کی ارتھویابستہ بھی وشو کی سب سے وکست ارتھویابستہوں کی طرح مضبوط بن رہی تھی ودیشی پونجی بھارت میں آنے لگی ہمارے ادیوگ مضبوط بنے منرے کا جیسی گرامین یوجناو کے ذریعے روزگار بنے لیکن آج بھاج اپا کے چھ سالوں کے راج کے بعد سٹیتی یہ بن گئی ہے کہ روزگار برنے کے بجائے گھٹ رہے ہیں جی ڈی پی پاتال پر آ کر آ گئی ہے مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کار، موٹر سائیکل، ٹی وی، فریج، بسکوٹ، کپڑے سب کار کھانوں کا کام گھٹ رہا ہے چھوٹا بیا پاری اصفل جی ایس تی سے جوج رہا ہے ایک طرف آپ سے کام چھینہ جا رہا ہے اور دوسری طرف مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے پھر بھی ہر بسٹاپ پہ ہر اخبار میں ہر ٹی وی کے چینل پہ بھاج اپا کے استحار میں آپ کو لکھا کیا دکھتا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے اصلیت یہ ہے بہنوں اور بھائیوں کی بھاج اپا ہے تو سو روپے کی کیلو کی پیاز ممکن ہے بھاج اپا ہے تو پیتالیس سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری ممکن ہے بھاج اپا ہے تو چار کروڑ نوکریاں نشٹ ہونا بھاج اپا ہے تو پنرہ ہزار کسانوں کی آتماتیا بھاج اپا ہے تو ہمارے نفرتن کمپنیاں کی بکری بھاج اپا ہے تو بھارتی ریلوے اور ائرپورٹ کی بکری بھاج اپا ہے تو ایسے قانون بن رہے ہیں جو ہمارے سمویدھان کے خلاف ہیں ایسے قانون جن کی ویبھاجنکاری نیت سے دیش کا سمویدھان خطرے میں ہے میں آج آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں جو یہاں اس رالی میں اپستت ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کشمیر سے لے کر ارنانچل پردیش تک اتر پردیش سے لے کر تمیل ناد تک جہاں تک میری آباز پہنچ سکتی ہے دیش کے کونے کونے میں بسے اپنے دیش کے ایک ایک ناغرک سے میں کہنا چاہتی ہوں اپنی آواز اٹھائیے یہ دیش آپ کو پیارا ہے تو آپ سب دیش کی آواز بنو آج اگر ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے اگر ہم ان پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے بھی بھائے اور جھوٹے پرچار کے اندکار میں دبے رہیں گے اگر ہم چپ رہیں گے تو ہمارے دیکھتے دیکھتے بابا ساہے بمبید کو دوارہ لکھا گیا ہمارا کرانتی کاری سنبیدھان نشت ہو جائے گا ہمارے دیکھتے دیکھتے اس دیش کا ویبھاجن شروع ہو جائے گا اور ہمیں اس گناہ کے اتنے ہی دوشی ہوں گے جتنے بھاجپا اور آر ایس ایس کے جھوٹے اہنکاری اور بھرشت نیتا ہیں کچھ دنوں پہلے میں عوض کے ایک کسان کے گھر گئی شاید ان کی عمر میرے پتا کی عمر سے تھوڑی ہی کم تھی اپنے جیون کال میں انہوں نے سنگھرش ہی سنگھرش دیکھا کسانی کے ساتھ ساتھ لوہار کا کام کرتے تھے نوٹ بندی کے بعد ان کا یہ کام بند ہو چکا ان کی پانچ بیٹیاں تھی ایک بیٹا نوٹ بندی کے بعد بیٹا مجبور ہوا اسے اتر پردیش چھوڑنا پڑا دوسرے پردیش میں نوکری دھوننے کے لیے گیا انہی پرستیتیوں میں اس کسان نے اپنی تین بیٹیوں کا ویواہ کر آیا اب اس کے گھر میں دو بیٹیاں اور اس کی بہو دو پوتیاں رہتی تھی تب ہی اس کی ایک بیٹی کا بلاتکار ہوا اپرادی پردان کا بیٹا تھا پولیس نے رپورٹ درز کرنے سے منع کر دیا یہ لڑکی ہمت نہیں ہاری ہر روز بغیر اپنے پتا کے مدد لیتے ٹرین میں بیٹھ کر اگلے زلہ میں اگلے زلے میں اپنی لڑائی لڑنے کے لیے کچہری جاتی یہاں پر اس کے گاؤں میں پردان اور ان کے پریوار کے لوگوں نے بے رہنی سے اس کے پتا کو پیتا اس کے کھیت جلا ڈالے اس کی نو سال کی بابی کی بیٹی کو بھینکر طرح سے دھمکایا پھر بھی وہ ہمت نہیں ہاری انصاف کی آس میں ایک صبح اٹھ کر اپنے گھر سے عدالت جا رہی تھی جب اپرادیوں نے اسے پکرا اور بیچ سرک میں اسے جلا ڈالا جلتے ہوئے وے ساسی لڑکی ایک کلومیٹر بھاگی اور انتھ میں ہار کر گھر گئی ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے میں اس لڑکی کی بھابی سے یہ داستہ سن رہی تھی جب اس کے پتا نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر اس کے پتا رونے لگے مجھے اس پل میں اپنے پتا کی یاد آئی اس پتا کے اپنی بیٹی کے پریم کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پتا کی یاد آئی جن کے چھلنی شریر کو میں نے اندیس سال کی عمر میں میں گھر لائی میرے آنکھوں میں بھی ہس ہوا ہے میرے پتا کا خون اس دھرتی کی مٹی میں ملا ہوا ہے اور اس کسان کی بیٹی کا خون بھی اسی دیش کی دھرتی کی کو سیچ رہا ہے اس دیش میں جو ہتھیا چار ہو رہا ہے اسے روکنے کا ہم سب کا کرتوی ہے یہ دیش ہمارا ہے اسے وناز سے بچانا ہمارا نیتک کرتوی ہے جب ہم اس کسان کے گھر سے نکل رہے تھے تو اس کی پوتی چار پائی پر کھڑی تھی ایک نو سال کی بچی ہے میں نے اس سے پوچھا بڑی ہو کر تم کیا بنوگی اس نے جواب نہیں دیا میرے من میں یہ بات آئی کہ اتنی بھینکر گھٹناوں کی وجہ سے شاید اس بچی کے سپنے کھو چکے ہیں لیکن دل نہیں مانا میں نے دوبارہ پوچھا بڑی ہو کر تم کیا بنوگی اس بار بے آسٹے سے بولی جو وکیل سے بھی بڑا ہوتا ہے میں وہ بنوں گی میں جج بنوں گی نیائے ہر انسان کا ادھکار ہے ہر انسان کی اکانکشہ ہے نیائے کی لڑائی لڑنی لڑنے سے بڑی کوئی بھی دیش بھکتی نہیں ہے آج جس دور سے ہمارا دیش گزر رہا ہے چاروں طرف انیائے ہیں مہلاؤں کے ساتھ اتیا چار ہوتے ہیں تو اپرادیوں کی رکشہ ہوتی ہے غریبوں پر مصیبتیں لادی جاتی ہیں اور بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے قرض ماف کیے جاتے ہیں ایسے قانون بنائے جاتے ہیں جس سے لاکھوں ناگرک بندی کی تنے رکھے جاتے ہیں آج انیائے کے خلاف جو نہیں لڑے گا وہ اتحاس میں کائر کہلائے گا اس دیش کو بچانا ہے تو بہنوں اور بھائیوں من بنا لو اس دیش کی مٹی پیاری ہے تو ساہز باندھو بھارت دیش کی رکھوالی کرنا اس میں سوطنترتہ سمانتہ اور سوا بھیوان کا ایک حق برقرار رکھنا اس دیش کے پرتی ہم سب کی ذمہ داری ہے عبد میں اس گاؤں میں ایک ننی سی لڑکی کے سپنوں کی طرح ہر ہندوستانی کے سپنوں کو سرکشت رکھنا ہماری ذمہ داری ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے سب سے بڑی بھومے کا کانگریس کے میرے کارکرتہ بہن اور بھائی آپ سب کی ہے آپ سب یہاں آئے ہیں آج اپنے دیش کو بچانے کے لیے یہ بھاونہ لے کر یہاں آئے ہیں اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں جہن 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 دوستو آپ نے پریانکہ جی کا اوجسوی بھاشن سنا اور اب میں انوروت کروں گا ہریانہ کے پورا مکھے منتری چودری بھوپیندر سنگھ ہڈا جی سے کہ وہ آئیں اور اپنا سنشپ بھاشن دیں دباؤ گے جھوٹ کی مٹکی بھر چکی آج اے اب انصاف کے باری ہے کھول رہا نیناری ہے اب رہوٹ ہوا اب قطب ملا آپ سب کیوں آپ سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مانے میں یہ کانگریسر شریفتی سونیا گانڈی کی کا ہمارے دیچ میں یہاں پر سواگت کرتے ہوئے آپ سبی سے اموروت ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر جالیوں کی گھنگ میں سونیا جی کا سواگت کریں اس سے پہلے کہ ہم اپنی کاروائی آگے بڑھائیں دو تین پرمک وقتوں کا ادھو بودن اور بھی ہمیں کرنا ہے ببندر سنگھ ہٹا جی اب بھی بات رکھیں ان سے انورت کرتا ہوں اکھل بھارتی کانگریس کمیونٹی کی ادھو ماننی ہے شریفتی سونیا گانڈی جی دیش کے پور پردار منتری ڈاکٹر برمون سنگھ جی رہول گانڈی جی پرنکا جی وہ سممانیت منچ اور دیش کے کونے کونے سے آئے ہوئے میرے سبی بزرگو نوجوان ساتھیوں ماتر شکتی وہ جن سممکے میں سملت سبی ہمارے ساتھی دیکھئے آج پورا دیش کے لوگ یہاں آئے ہیں ریلی میں بھارت بچاؤ کی ریلی جہاں تک آرثک مندی کا سوال ہے آرثک سکتی کا سوال ہے چیز نامرم جی نے بتا دیا ڈاکٹر برمون سنگھ جی بیٹھے ہیں اور سب آپ کو چرچہ کریں گے میں تو ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ آج جو بھارت بچاؤ ریلی ہے تو بھارت کیسے بچے گا کیسے بچے گا بھارت بھارت جب ہی بچے گا جب اس دیش کا کسان بچے گا اس دیش کا مدور بچے گا آج اس دیش کے کسان اور مدور بربادی کے کگار پہ آپ نے دیکھا مندی ہے اور مہنگائی کی در گھٹانے کے لیے اور کیا قدب اٹھا رہی ہے سرکار کیول اس کی آج کس پہ آ رہی ہے اس دیش کے کسان اور مدور پہ آ رہی ہے اس کو رکھنے کے لیے مہنگائی کی در کم کرنے کے لیے ریزر بینک کا بیاج کم کرنے کے لیے کسان کو جو ہے لاغت بڑھ رہی ہے دام گھٹ رہا ہے ان کو دام نہیں مل رہا آج ایم ایس بھی نہیں مل رہی اور نتیجہ یہ ہے کہ کسان کرجے میں ڈوبتا جا رہا ہے اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں بے روزگاری بے تعداد پھل رہی ہے میں ہریانے سے ہوں ہریانے میں دو ہزار بارہ میں جو بے روزگاری کا در تھا دو دشملہ وات تھا اور آج وہ بڑھ کر دیش میں سب سے زیادہ اٹھائیس پرتیشت ہو گیا تو آج بے روزگاری اس در پہ پہنچ گئی کسان کرجے میں ڈوب رہا ہے اس سرکار نے کہا کہ ہم دو ہزار بائیس تک کسان کے آمدنی دگنی کر دے گے کیسے دگنی کریں گے دیڑھ سال پہلے میں گیا ایک منڈی میں کرکشتر کے پاس وہاں کسان نے آلو نو پیسے بیچا تو کسان کی آمدنی اگر بائیس میں اٹھارہ پیسے ملے گے تو دگنی ہو جائے گی کیا دگنی ایک ہی ساتھ سے ہو سکتی ہے آج کیا در ہے کسان کا کتنا دو پرشنٹ اضافہ ہے جب تک چھے اور آٹھ پرشنٹ گروت نہیں ہوگی کسان کی کیسے دگنی ہوگی اور دگنی کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے جتنی لاغت ہے اس کے اوپر منافع دیا جائے جو وائدہ کیا ہے سوامی ناثن کا جو اس سرکار نے بی جی بی سرکار نے وائدہ کیا ہے وہ لاغو کرو جتنے روزگار کہیں ہیں وہ لاغو کرو جب ہی بھارت بس سکتا ہے آج بڑے بڑے نیتہ بیٹھے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں ایک کسان کا بیٹا ہوں آج کسان بربادی کے کغار پہ ہے اگر کسان کو بچانا ہے تو کانگریس جنروں سے میری بھی اپیل ہے میرے سبھی ساتھی ورش نیتہ بنے ہیں کہ آج گھر میں بیٹھ کر نہیں کسان کے ساتھ اس کے ساتھ جمین میں لڑکے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں انہی شبت کے ساتھ بہت بہت بنواز آپ بھی ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں ان کا بھی آپ سبھی کی اور سے ہم سواگت کرتے ہیں اب اگلا وقت راجستان پردیش کانگریس کمیٹی کے نوجوان ادھیاکش سچین پہ لگ اکھل باردے کانگریس کمیٹی کے دکشا شدیعہ سمجھونے گانی جی آدھنے راہول گانی جی آدھنے راکٹر منمون سنگھ جی آدھنے پینکا جی منچاسین سبی نیتا گن آج بھارت بچاؤ ریلی میں دیش کے کونے کونے سے آئے سبی کانگریس کارے کرتا بھائی اور بہنوں میں دھنیوا دینا چاہتا ہوں شریف مجھونے گاندی جی کا کہ کانگریس پارٹی کے طرف سے آج اس مہان بشال ریلی کا ایوجن کیا گیا ہے بھارت بچانے کا نعرہ رام نیلا میدان سے نکل کر پورے دیش تک جانا چاہیے یہ ذمہ داری ہماری آپ لوگوں کی ہے آج دیش کے سمیدان کے اوپر دیش کی ارثویستہ کے اوپر جو آکرمن یہ کین کی سرکار کر رہی ہے اس کا موتور جواب دینے کے لیے آپ سب کو مل کر ایک جڑتا سے آگے بڑھنا پڑے گا میں دھنیوا دینا چاہتا ہوں ہمارے کونگس کی نتیت کا کہ آج ٹھیک سمئے تھا چناب ہونے کے بعد آج جنتا امید کرتی تھی کہ مہنگائی کم ہوگی بیروزگاری کم ہوگی لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو لوگ آج شاسن میں بیٹھے ہیں انہوں نے ستہ کا دروپیوک کر کر پراہر کیا ہے چوٹ کی ہے کسان کے ساتھ نوجوان کے ساتھ بیروزگاروں کے ساتھ بہت امیدوں کے ساتھ جنتا ووٹ دے کر سرکار بناتی ہے اور جب سرکار دیش میں بن گئی آج ایک ایسی سرکار بنی ہے جو ہر وقتی کو نظر ناز کر کر صرف کچھ لوگوں کا سوارت پورا کرنے کا کام کر رہی ہے میں دنے والد دینا چاہتا ہوں لاکھوں لوگوں کا جو آج دلی میں ایک اکترت ہوئے ہیں اور راہول گانی جی اور پینگا گانی جی سے بولنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں سے حوان کریں کہ دلی کے بعد پورے ہندوستان میں جا کر کانگریس اور آنچن کو کھڑا کریں ایک اکترت کریں تاکہ نوجوان کسان کے رائے ہم وہ گلڑ سکیں میں دنے والد دوں گا ہمارے خاص کر راجستان سے جو ہزاروں ہزار لوگ یہاں پر آئے ہیں آپ نے اس کامیاب ریلی کو اتھی کامیاب بنایا ہے میں پونے آپ سب لوگوں کا بہت دنے والد کرتے ہوئے اور بھارت بچہ اور ریلی کا آج جو ایک کامیاب آئیوزن ہم لوگوں نے کیا ہے یہ آنے والے سمیں میں بہت طاقت ہم لوگوں کو دے گا آپ کا بہت بہت دنے والد جائے ہیں رام رام سا اور اب میں انوروت کروں گا جوتی رادیتے سندھیا جی سے منچ پر آسین ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کی ادھیکشا پرمادرنیہ سونیا گاندی جی کیول یواؤں کے پرتیق نہیں لیکن جن جن کی آکانشا جن پر نربھر ہے آدھرنی راہول گاندی جی منچ پر آسین کانگریس کا شیشنے تتو اور سب سے مہتپون آس پاس کے پردیش اور دیش بھر سے آئے ہوئے یہ آوام جو اے سندیش کو دینا چاہتے ہیں پورے دیش کو کی بدلہ نہیں لیکن بدلہ جروری ہے ہندی فلم تو ہم سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن جب ہندی کا فلم اگر ریال لائف میں تبدیل ہو جائے تو کیا ستی اتپن ہوگی ستی یا اتپن ہوگی کہ کچھ درش ایسے ہوں گے کی یوہ بے روزگار ہے کسان کردار ہے گریب لاچار ہے گھرے لوت پادن کا در آٹھ سے ساتھ ساتھ سے چھے چھے سے پانچ پانچ سے چار تک گر رہا ہے ویاپار پر تالہ بندی کا ٹھوک لگ چکا ہے اور بینگ گوٹالوں پر گریبوں کا پیسہ چندے کے آدھار پر وسولہ جا رہا ہے اور اگر یہ فلم کا درش ہے تو فلم کے درش کے ساتھ اس فلم کا شیرشک بھی ہے اور اس فلم کا شیرشک ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے all is well آج دیش کا کسان دیش کا مزدور دیش کا نوجوان دردر کے ٹھوکرے کھا رہا ہے کسان کو دام نہیں مل رہا نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا عام انسان کو زندگی جینے کے لیے آثار نہیں مل رہا تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اچھے دن آج کچھے ثابت ہو چکے ہیں کسان کو خوشال کرنے کا خواب کسان کو آج دیش میں کچل رہا ہے تمہارے فائلوں میں گاؤ کا موسم گلابی ہے تمہارے فائل میں گاؤ کا موسم گلابی ہے مگر یہ آکڑے جھوٹے ہیں یہ دعویٰ کتابی ہے تمہارے فائلوں میں گاؤ کا موسم گلابی ہے مگر یہ آکڑے جھوٹے ہیں یہ دعویٰ کتابی ہے دیش کے انداتا پیڑوں سے لٹک کے سو رہا ہے اچھے سپنے کے دن دیکھ بس بے بس ہو کر رہا دیکھ رہا ہے یہ آگاز سونیا جی راہو جی کے نتت میں پورے دیش میں آواز جائے اور اب بدلاب کی ضرورت ہے دھنیواز جہن جہ وارت اور اب میں انرود کروں گا ایک اور نوجوان شریر راجیب ساتو سے کہ وہ آئیں اور اس دیش کے نوجوان کی بات کہیں ہم سب کی نیتا کانگریس کی ادھیکشہ آدھرنی سونیا گانڈی جی جن کی لیڈرشپ میں پچھلے پاچھے سالوں سے اس انیائکاری سرکار کے خلاف کا آواز ہم نے بھولند کیا ہم سب کے نیتا آدھرنی راہو جی اور منچ پر بیٹھے ہوئے سمستہ آدھرنی نیتا گان اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری کے ہر گاؤ سے ہر کونے سے یہاں پر آیا ہوا سمستہ کانگریس کے نیتا سمستہ کارکرتہ ساتھیوں آپ کا دل سے یہاں پر سواگت ہے چھے سال پہلے کی بات دیکھئے جب موڈی جی دوہزار چودہ میں اوٹ مانگ رہے تھے تو وہ تو کہتے تھے کہ اچھے دن آنے والے ہیں لیکن پچھلے چار پات سال میں مجھے یاد ہے وہ شولے کا ڈائلوگ جب پچاس پچاس کوش دور تک جب بھی بچہ روتا ہے تو ماں کیا کہتی تھی بچے سو جانے تو گبر آ جائے گا اب پچھلے چھے سال سے اس دیش کے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے کہ بچے سو جاؤ نے تو موڈی آ جائے گا اس دیش کی ارث پچھلے پچھلے پچھلے